موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس مختصر درس میں بہت جامع اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں آج کل کورنٹائن میں لوگ اپنے گھروں میں بہت وقت گزار رہے ہیں تو میاں بیوی کے تعلق سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک بڑے خوبصورت بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیوی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے اس واقعے کو علامہ بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے اور علامہ بدر الدین عینی کو وہ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں جنہیں حدیث سے شغف ہے خاص طور پر بخاری شریف سے شغف ہے اور بخاری شریف کی تشریحات شروحات کی کتابیں پڑی ہیں جس میں سے جو ٹوپ تین کتابیں ہیں ان میں ایک عمدت القاری ہے جس کے معلف حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ہے وہ کتاب مناقب الانصار میں باپ قائم کریں تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حدیث نمبر 3821 کے تحت اس واقعے کو نقل کرتے ہیں بی بی ختیجہ تلکبرہ کی بہن حالہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے حالہ بنت خویلت تو علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ حالہ بنت خویلت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجازت مانگنا یاد آگیا یہ بی بی ختیجہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ بی بی حالہ بنت خویلت رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے ملتی آواز تھی صرف آواز کے ملنے سے اللہ اکبر محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ اکبر میں آپ کو یہ زاویہ بتا رہا ہوں یا بی بی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کبھی زندگی کے زاویہ پر بھی غور کر کے دیکھو اور پھر اپنے گھروں میں دیکھو کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اللہ اکبر خوشی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا اللہ یہ تو حالہ ہے اللہ اکبر صرف آواز ملتی تو خوشی سے کھڑے ہو گئے تو سوچے بی بی ختیجہ سے محبت کتنی کرتے ہوں گے اللہ اکبر لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت الحسناء بے شک میرے رب نے سچ فرمایا کہ تمہارے رسول کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں پیغام ہی پیغام ہے زندگی کے ذابطے ہی ذابطے ہیں اور لوگ اپنے غم کو روتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں جو میرے پاک کی زندگی پڑھ لیں اس کو اپنا غم چھوٹا لگتا ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ محبتوں سے ان گھروں کو باندھے رکھے اور محبتوں سے گھروں کو لے کے چلو پیار سے گھروں کو لے کے چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے ان حالات میں ان واقعات میں جب فیملیز ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو محبت سے پیار سے وقت گزریں اور محبت کے بڑھاوے کا سبب بنیں اللہم صلی و صلی و صلی و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں